دوستو ایک ریگستان جس میں اگر آپ کو مراوہ اونٹ اگر مل جائے تو اسے چھونے برسے جو ہوگا وہ شاید آپ کو پوری طریقے سے دبا کر دے گا جی ہاں دوستو اگر آپ نے کبھی بھی اگر ریگستان میں یا کہیں پہ بھی مراوہ اونٹ مل جائے تو اسے بھول کر بھی ہاتھ مند لگائیے گا اگر اسے ہاتھ لگا دیا تو اس کے بعد جو ہوگا وہ شاید آپ کو بھی ختم کر سکتا ہے لیکن میری باتوں پر وشواس نہیں ہونا تو آج آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ آخرکار مرے وے اونٹ کو ہاتھ کیوں نہیں لگانا چاہیے سچ میں گائز جیسے ریگستان کا جہاج مانا جاتا ہے اور جگہاں جگہاں پر ہمیں اونٹ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن سوال تو یہی اٹھتا ہے آخرکار اس مر جانے کے بعد اونٹ کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے کیونکہ دوستو اس کے اندر ایک ہوتا گیا ہے اس سے پہلے کرتے ہیں شروع اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسی کے ساتھ آپ نے کئی بار یہ بھی ستنا ہوگا کہ اگر آپ ریگستان میں فس جاؤ تو آپ اونٹ کے کوبٹ سے پانی نکال سکتے ہیں لیکن دوستو جتنا آپ نے سنا ہے اس سے کہیں جیادہ مشکل ہے کام کیونکہ دوستو مرے وے اونٹ کے کوبٹ میں آپ کو پانی ملے گا بھی نہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مل سکتا ہے پھر بھی آپ کوبٹ سے پانی نکال نہیں پائیں گے بیہڑوں میں فسنے کے بعد دماغ صحیح طریقے سے کام کرنا بلکل بند کر دیتا ہے کیونکہ ہمیں صرف رہتی ہے پانی کی تلاش اب دوستو آخر کار اونٹ کی کوبٹ میں پانی ہوتا کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ دھار نہ ہے کہ اونٹ کی کوبٹ میں سے پانی نکال کر ہم پانی پی کر اپنی شریر کو بچا سکتے ہیں لیکن دوستو اس کے پیچھے کا سچ یہ ہے کہ کوبٹ میں جراسا بھی پانی نہیں ہوتا اونٹ اپنی کوبٹ میں فیٹ کو سنگریت کر کے رکھتا ہے یعنی کہ دوستو جب بھی اس کے شریر میں کسی بھوڑن کی کمی ہوتی ہے یا اسے بھوڑن نہیں ملتا تو اس کے شریر میں جو چربی جمع ہوتی ہے وہ اسے یوز کر لیتا ہے اور اسے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے جیہاں گائسوٹ جیسے جیسے یہ چربی یعنی وہ اس فیٹ کو یوز کر لیتا ہے اس کے بعد اس کی اونٹ کی جو کوبٹ ہوتی ہے وہ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے اور سل ہو جاتا ہے اور پھر سے بھرپور موچن اسے مل گیا تو وہ بعد میں بڑی اور واپس سکت ہو جاتی ہے اب آپ کے من کا جو سوال کی اکھرکار اونٹ کو ہاتھ کیوں نہیں لگانا چاہیے دوستو جب بھی اونٹ مر جاتا ہے تو اس کے شریر میں جو فیٹ ہوتا ہے جو جمع ہوا ہوتا ہے وہ دیرے دیرے یا اس کے شریر کے اندر جو آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کی بلکل بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوگا جب اس کے بوزن یا پیٹ میں پانی ہے وہ پچے گا نہیں تو اس کے بعد دیرے دیرے الگ الگ پرکار کی گیسیں جیسے میتھین جو کی بہت ہی ہامفول گیسز ہوتی ہیں وہ اس میں بننا شروع ہو جاتی ہے اور دیرے دیرے اس کے اندر کے جو ویکٹیریا ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں اپنی پرکریہ کو شروع کر دیتے ہیں ایک ٹائم کے بعد جب وہ اونٹ پوری ترہیس ان گیسز کی کارڈ پھول جاتا ہے تو وہ وہی سچویشن پر آ جاتا ہے جیسے ہم کسی کو بھارے کو فل ہوا بھرنے کے بعد ٹچ کرتے ہیں وہ فٹ جاتا ہے اور ویسے ہی اب اگر آپ اسے ٹچ کریں گے تو ٹچ کرتے ہی آپ بھی پوری طریقے اس ختم ہو جائیں جیسے کہ کوئی بلاسٹ ہو آؤ سچ میں گائیس ایسا ہی ہوتا ہے باگی آپ کو یہ انٹرسنگ ویڈیوز کیا سی لگی مجھے کمنٹ سٹرکشن میں بتائیں گے ملیں گے ایسا ہی کوئی انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ till then با بائی